اسلام علیکم دوستو لازمی چیک کرنی ہے کیو کی پرچیس سے پہلے آج ہم تھوڑی سی کیو کی کیر کے حوالے سے بات کریں گے ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو کیوز ہیں وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بس اس کی کوئی کیر کی ضرورت ہے نہیں ہے یہ فور ایور ایسے ہی رہے گا اور ہم اس کے ساتھ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ہماری شارٹ غلط لگتی ہے تو ہم زور سے اس کے اوپر مارتے ہیں کبھی یہاں مار دی کبھی یہاں مار دی کبھی کسی کی تعریف کرنی ہے دس 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 کیو کے اوپر کر دی حالانکہ آپ اپنے کیو کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی ایسے کام نہ کریں دوسری چیز ہم لوگ اگر وہ وائٹ بال ادھر ہے یا کوئی بال ہم نے لے کے آنا ہے تو ہم ایک اور بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اس کو کیر فولی کریں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے لیکن کرتے ہیں کہ ہم اس کیوز سے کر لیتا ہوں کہ ہم یہاں سے اگر لے کر آنا ہے تو یہ ہم یہ ایسے مار گئی ہے دیکھیں آواز بھی آگئی ٹھک کر کے تو وہ بھی ایسٹا ایسٹا ہماری ووڈ کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے اگر جو آپ نے بال دور پڑا ہوا ہے تو آپ نے وہاں سے یہاں لے کر آنا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ آرام سے کیوں اوپر رکھیں یہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ایسے اوپر سے کریں گے یہ آپ کے پاس بال آ جائے گا تو یہ کر کے دیکھئے گا شروع میں ہو سکتا آپ نہ کر سکے لیکن چونکہ ہم لوگ بہت عرصے سے یہ کھیل رہے ہیں تو آپ اس کو بقاعدہ بال کو پورا کنٹرول کر سکتے ہیں ایزی لی آپ کہیں بھی لانا چاہیں بال کو بغیر اس کو ہٹ کیے ہوئے یہ ادھر چلا گیا یہ اسی طرح آپ نے روک لیا یہ آپ نے رکھ لیا یہ آپ واپس لے آئے تو ایزی لی آپ وائٹ بال کو کیوں سے کر سکتے ہیں بغیر ڈیمیج کیے ہوئے یہ چیزیں نہیں چلیں گی ہاکی نہیں ہے یہ اس کو توجہ سے رکھیں دوسرا یہ ہے کہ ہر بقت ایک ٹاول ضرور رکھیں آج کل کلبوں میں ویسے بھی بہت گرمی ہیں ایون سردیوں میں بھی ٹاول اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ فیل کریں کہ یار میں نے کیو کو کلین کرنا ہے یا میرے پاس کیو صاف ہونا چاہیے تو یہ پھر آپ اس سے اینی ٹائم پسینہ آ گیا ہے یا پورڈر زیادہ لگ گیا ہے یا کچھ عرصے میں آپ کے کیو کے اوپر چاک آج کل پاورڈر بھی لگا رہے ہیں چاک کٹھا ہو جاتا ہے یا مواشر یا کلب کے کیو بہت زیادہ لوگ کھیلتے ہیں ایکی کیو سے اس طرح سے ڈیفرنٹ لوگوں کے ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں تو ہائیجینی کے لیے بھی یہ تھوڑا سا گندہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر جو مزید آپ اس کو بہتر طریقے سے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی وڈ پالش مانگ لیں جس طرح یہ ہے اوریجنل بیوٹی یہ پروٹیکس یہ وڈ اینڈ لیڈر کو کرتا ہے پالش کرتا ہے تو بیس یہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کپڑے پہ تھوڑا سا اپنا جو ٹاول ہو اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے ڈالنا ہے زیادہ نہیں اس کو بہت بھگونا نہیں ہے آپ اس کو آرام سے کیونکہ اوپر لگا کے اور یہ دیکھیں آرام سے ٹھیک ہے یہ آرام آرام سے بہت زور نہیں لگانا بہت لوگ زور لگاتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں کوئی ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ جی آواز نکلنی چاہیے وہ اس طرح رکھ کے اوپر سے نیچے تاک کہ اب تک آواز نہ نکلے ہم نے نہیں کرنا اس سے کیوں کہی دفعہ وہ توڑ بھی دیتے ہیں نڑکے غلطی سے اور وہ ٹوٹ بھی جاتا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو آرام سے چھوٹے چھوٹے جو ہے رب کریں طریقے سے کیوں کو شام کے بالکل قریب لے جائیں آرام سے اسے کریں اور آپ یقین کریں کہ آپ ایک دفعہ ایسے فیل کریں گے کہ دوبارہ سے کیوں آپ کا زندہ ہو گیا ایک دفعہ جب پالش کی سائٹ سے کر لیں تو آپ اس کو تھوڑا سا چینج کریں اور خوشک جگہ سے بھی ایک دفعہ کپڑا اپنا آپ اس ٹیبل کے اوپر اگین دوبارہ سے رف سوری خوشک کرنے کے لیے آپ اس کو صاف کریں تاکہ وہ جو کیمیکل ہے وہ اٹھ جائے لوگ کیا کرتے ہیں جی پانی یوز کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ہر ایک کلب میں یہ ہوتا نہیں ہے نہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے نہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ کہتے ہیں یار کپڑا گیلا کر لو اب وہ کپڑا گیلا کر کے وہ وڈ کے اوپر جب مارتے ہیں تو ایکچلی وہ وڈ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں with the passage of time آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گلی لکڑی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ پانی بالکل یوز نہ کریں کر سکے دھوپ میں کیوں نہیں رکھنا آپ نے دھوپ means کہ گاڑی میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا کیوں رکھ دیتے ہیں definitely اس سے ٹیڑا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کیوں ٹیڑا ہوگا جب بھی آپ اس کو کریں گے گاڑی میں رکھیں گے سو جتنے دن بھی آپ رکھ دیں دو دن چار دن پانچ دن میرے پاس کئی سٹورنٹس آتے ہیں اور بڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ میرا کیوں ٹیڑا ہو گیا میں کیا کروں میں نے دھوپ میں رکھ دیا تھا پوچھتا ہوں ان سے کیا کیا تو پہلے کہتے ہیں کہ گاڑی میں رہ گیا تھا تو وہ اس نے ٹیڑا ہونا ہے لیکن پھر بھی پریشان مت ہوں کیوں زائی نہیں ہوتا اگر وہ ٹیڑا ہو جائے کیوں سیدھا ہو جاتا ہے سرٹن چارجز زائرہ آپ پے کریں گے کیوں میکر کو اس کو بتائیں گے کہ یہ پرابلم ہے کیوں کو سیدھا کر دو اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہو جاتی ہے کیوں کہ یہ جو ایروز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مدھم ہو جاتے ہیں جس طرح اس کے بھی مدھم ہوئے ہوئے ہیں تو آستہ آستہ یہ مدھم ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ریوائیو ہو جاتا ہے کیوں وہ ریوائیو کیسے کرتے ہیں وہ آپ اگر کیوں میکر کو دیں گے تو وہ اس کو اچھی طرح سے غیق مال سے دوبارہ سے مشین کے اوپر رب کرے گا اگر اچھا ہوگا تو رب کرنے کے بعد وہ اس کے جو ڈنٹ سوینٹس ہیں ان کو دوبارہ سے فلنگ کر کے اس کو دوبارہ سے ایک شیپ دے گا اور اس کے بعد یہ جو آپ کے ایروز ہیں یہ بسیکلی بنایا جاتے ہیں اس میں انک ڈالی جاتی ہے تو دوبارہ سے وہ انک ڈالے گا اس ایروز میں اور آپ کے ایرو دوبارہ سے ڈارک ہو جائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیوں کو کس طریقے سے آپ نے کیر کرنی ہے کیوں کو کس طریقے سے آپ سمحال سکتے ہیں کیوں کی کس طریقے سے آپ بہتر اپنے ایک کیو کو رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے بھی ایروز مجھے لگ رہا ہلکے ہلکے مدھم ہو رہے ہیں تو with the passage of time ہم اس کو بھی ہو سکتا ہے revive کرا لیں یہ میرا کیو ہے یہ زیادہ use نہیں ہوا اس کے ایروز اچھے ڈارک ہیں اس کیو کے ایروز بہت light ہو گئے ہیں یہ definitely اس کو ضرورت ہے اس کے بھی light ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ہم اس کو refab کہتے ہیں کہ refab ہم کرائیں گے یا refresh کیو کو کرائیں گے تو یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن کوشش کریں کسی اچھے بندے کو بھیجیں جس کو پتا ہو کہ کیو کو کیسے کر سکتے ہیں زیادہ لوگ نہیں ہیں پاکستان میں ہمارے بہت سے problems ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ نے پھر نمبرز لے لیں پوچھ لیں کسی سے کہ کیسے میں کیو کو اپنے سیٹ کر سکتا ہوں کس سے کرواؤں تو آپ کو guide کر دیں گے tip جو ہے وہ کسی سمجھدار بندے سے لگوائیں tip hard اب لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ tip کیا ہونی چاہیے medium hard soft hard ہونی چاہیے میں recommend کروں گا کہ tip آپ کی medium hard ہونی چاہیے بہت hard ہو تو مجھے ایک عجیب سی آواز آتی ہے ٹک 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 کی آواز آتی ہے کئی لوگ کھیل لیتے ہیں لیکن I don't feel کہ ایسے لگتا ہے جیسے chalk نہیں لگا ہوا tip کے اوپر یا کوئی عجیب سا response دیتا ہو soft بہت زیادہ ہوگی تو زور بہت زیادہ لگے گا medium hard جو ہے وہ آپ کا response دے گی کیونکہ flexibility تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے زیادہ flexibility میں وہ نہیں چاہیے ہوتی tip میں تو ظاہر ہے جب ball لگے گا تو وہ تھوڑا سا press ہوگا اور پھر وہ واپس جائے گا tip اس کو بھیجے گی اگر وہ slow motion camera میں ہم کسی وقت دیکھ سکیں تو باقی یہ ہے کہ towel لازمی رکھیں اپنا towel کوشش کریں لوگوں کو نہ دیں hygienic کے لیے بھی خراب ہے اور ویسے بھی اس کو دھو کے رکھیں ساس اتھرا کر کے رکھیں اپنے towel کو تاکہ آپ لوگ اس سے جب بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ میرے پاس towel ہے میرا بھی towel کا time آیا ہوا دھلنے گا اس کو میں آج کل میں اس کو دھونگا اور کیوں کو کھلنے کے بعد cover میں رکھیں best یہی ہے اس کا جو case ہے cover ہے وہ رکھیں پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی aluminium کا cover better ہے یا leather کا cover better ہے میرے سے ایک سوال آیا تھا تو میں بتانا چاہوں کہ دیکھیں aluminium ہو یا leather ہو cover basically protection کے لیے ہوتا ہے تو جو آپ کو بہتر protect کرے وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے leather کے بہت اچھے designs آجاتے ہیں aluminium میں design نہیں آتے اس لئے لوگ leather کے use کرتے ہیں بہت خوبصورت سے designs ہیں covers کے وہ use کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو aluminium ہے وہ دو تین colors میں ہی آتا ہے یا اس پہ پورا color آیا ہوتا ہے aluminium حالانکہ solid زیادہ ہوتا ہے میں کئی دفع انٹرنیشنلی travel میں کیوں جب لے کر گیا ہوں one piece تو aluminium میں تھا وہ وزن وغیرہ ٹوٹنے سپریس ہونے سے ٹوٹتی نہیں ہے چیز تو strong کہیں گے جو زہر ہے aluminium زیادہ ہے لیکن ویسے آپ اگروں کہیں گے تو آپ کا جو کیوں ہے اپنا جو leather کا cover ہے case ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک رہتا ہے چاک اپنا رکھیں چاک کو بہتر طریقے سے لگائیں تھوڑا سا idea آپ کو میں دے دیتا ہوں چاک کو لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ایسے گڑ 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 لگا رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کرنا آپ نے چاک آپ لگاتے ہیں ہلکا ہلکا یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے یہ دیکھ رہے ہوں گے مجھے بالکل معمولی معمولی میں run کر رہا ہوں یہ اور ایک دفعہ اس کو رکھ کے سائیڈوں پہ ہلکا سے اس کو کھمائیں گے تو یہ آپ کی سائیڈیں بھی پھر دیکھیں آپ cover ہو جاتی ہیں اس لیے آپ نے اپنے چاک کو بھی بڑا طریقے سے لگانے کی habit ڈالنی ہے اور ہر short میں چاک لگانے کی habit ڈالنی ہے صرف اسی وجہ سے چاک لگانا چاہیے چاک صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ نے tip بچانی ہے that is one reason دوسری reason یہ ہے کہ آپ کو چاک لگاتے ہوئے تھوڑا سا time مل جاتا ہے اگر آپ نے یہ short کھلنی ہے تو آپ کو time مل جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے short کھلنی ہے اور آپ کو کیا فائدہ دینا ہے آپ کو اس short مطلب اس chalk تو وہ ہر short کے اندر ایک timing کا حصہ بن جاتا ہے مجھ سے آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا question ہو کوئی بھی آپ کا comment ہو please share ضرور کریں subscribe ضرور کریں اور میں مزید ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آ رہا ہوں کچھ short لے کے آوں گا تو انشاءاللہ ہم پھر مزید آگے چیزوں کو لے کے چلیں گے سو اپنا خیال رکھئے گا جی دعاوں میں یاد رکھیں مجھ سے one to one training لینا چاہتے ہیں میں اسلامباد میں ہوتا ہوں مجھے میرے پاس آجیں ایک دن کے سیشن کے لئے ایک دن کا سیشن آپ لیں پھر آپ پانہ بیس دن پچیس دن پریکٹس کریں پھر نیکس ایک دن کے سیشن کے لئے آئیں اور مجھ سے واتس ایپ نمبر موجود ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے اپنے کلب میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں بلانا چاہتے ہیں تو I do travel میں وزٹ کر سکتا ہوں اور thank you very much کوئی بھی سوال ہو اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور سبسکرائب جن دوستوں نے نہیں کیا میں نے دیکھا بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا کانڈی سبسکرائب بھی کر لیں جاروں کو thank you very much take care اللہ حافظ